اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم اس ویڈیو پڑھا کرنے جا رہے ہیں یہ ہے بھئٹ پارٹ ٹو پانڈو سٹیپس اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میڈ میں اپنی راکھر ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں بھئٹ ویڈیو سٹارٹ اپراد ہوا ہے اس بات کو سویکار کرو تو سویکار کرتی ہوں میں پھر اپراد ہم سے ہوا ہے اس کا ڈنڈ ہماری اوئی سنتانوں کو بھگتنا پڑے گا جن کا ابھی جنم بھی نہیں ہوا ہے جدیویں ون میں جنم لیں گے تو راج کے ادھیکار سے بنچت رہ جائیں گے ماتھی ابھی تک جن کا جنم بھی نہیں ہوا ہے ان کے بھاگیاں میں جو لکھا ہوگا وہ ہی ہوگا راج کنیا ہوں میں کسی دن میری سنتان کسی دیش کی سنگھاسن پر بیٹھے گی یہ تو مجھے بالپن سے سکھایا گیا ان کے بھاگیا کی چنتہ کرنے کا ادھیکار ہے مجھے گروہ بنشت میں ادھیکار نہیں یوگیتہ دیکھی جاتے ہیں ماتھی اور یوگیتہ کیا کیون آپ کے پتروں کے پاس ہوگی جی جی میرے پتروں کے پاس نہیں ہوگی تم دونوں کو پتر ہو ہی نہیں سکتے عرثہ عرث میں تجھے شاپ دیتا ہوں میں تجھے شاپ دیتا ہوں یدھی تُو کسی ستری کے ساتھ سہواس کرے گا بے واحد سممند ستاپس کرے گا تو تیری مرتیو ہو جائے گی یہی کارن ہے کہ میں نے ون میں جانے کا نینے لیا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے نہیں کنتی ون جیون کے کشت ہمارے لیے نہیں تُم دونوں یہیں روح راج بھاون پتی نہ ہو تُو راج بھاون بھی ون لگتا ہے آج اور یدی پتی ساتھ میں ہو تو ون کی کٹیر بھی راج بھاون ہو جاتی ہے میں آپ کے نرنائی کا تات پریہ نہیں سمجھ پا رہی مارا پھر بھی یدی آپ نے ون میں جانے کا نرنائی کیا ہے اور یدی جی جی آپ کے ساتھ جا رہی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی یدی جی جی کا ستھان آپ کے ساتھ ہے تو میرا ستھان بھی آپ ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے میں آپ کا ہاتھ دھر کر ہستنا پور آئی ہوں اور آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں میں بھی آم وہاں کوئی سک نہیں ہوگا کیول شرم ہی ہوگا بھاگے میں یہ اپراد بھی ہم تینوں کا تھا آپ تب ہی ہم تینوں کی ہے اور پراہشت بھی ہم تینوں کا ہی ہوگا آجیں آپ پراواس کا ایوجن کی مادری آپ پراواس کے لئے سج ہو جائیں موسیقی 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 دکھ وشاد یوجنا پری یوجنا سب سے پار جا کر بیٹھا ہے میرا چت آنکھوں کے سامنے جیسے جیسے دھوا ہے کہ بھیشم مجھے کوئی مارک دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ نیرارتھک ہی نیراش ہو رہی ہیں ہتاشا کا کارن ہے بھیشم اس نوکہ کو دیکھ رہے ہیں اس ندی کا پرچن ڈبیک بھی اس نوکے کو ڈبا نہیں سکتا کین تو اسی نوکے میں یہ دی ایک چھیت رہا جائے تو یہی نوکہ ڈوب چاہے گی ایسا ہی ایک چھتر ہستنپور کے سامراج میں نیرمت ہوا ہے یدی پانڈو نے راجے کا تیاک کیا تو ہستنپور پھر سے نیربل ہو جائے گا پہلے سے بھی آ دیکھتے ہیں بھل کیونکہ اب باتیں ہوگی اب باد اٹھیں گے برچہ اپنے راجہ کو کھوکا نیراش ہوگی اور جس راجے کی برچہ دکھی اور نیراش ہوتی ہے راجے بہت درپل ہوتا ہے یہ تم جانتے ہو بھیشم ہم ہستنپور کے راج سنگھاسن کو ریکٹ نہیں رہنے دیں گے ہم دھرتراشت کو راجہ کو شک کریں گے کیلتو وہ تو دھرم اور پرمپرہ کی ویرود ہے دھرتراشت کا راج جب شیک نہیں ہوگا وہ کیول کارے کاری راجہ ہی ہوگا وہ راجسو ہی یک یہ نہیں کھر پائے گا کیلتو دھرم اور یایک آبھین کر پائے گا یوگیا کہہ رہے ہو تم بھیشم پاوشش میں گروانش کے جو بھی سنتان ہوگی ہم اسی کا راجہ بھی شیک کریں گے کیلتو بھیشم دھرتراشت مانے گا مہراج 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 مجھے شما کیجئے مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے مہراج کیا ہوا شکونی مہراج مہراج میں نے مہامہم بیشم سے کہہ دیا کہ آپ کو دان میں ملا ہوا راج سنگاسن سویکار نہیں ہے مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی مہراج مہراج یوگ یہ ہی تو کہا تم نے شکونی میں اچھسٹھ ان نہیں کھاتا کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا تردراشت جھوٹا نہیں کھاتا میں جانتا ہوں مہراج اب میں کچھ کچھ آپ کو سمجھنے لگا ہوں اس لیے کسی کے من میں آپ کو سنگھاسن پر آرہن کرنے کا وچار آئے اس سے پہلے میں نے بات کاٹ دی کنٹو میں نے ویچار کیا مہراج پانچال نرےش پرتونچی نہ سہی چندرونچی تو ہے تو کیوں نہ ہم انہیں ہستناپور کا راجبار سنبھالنے کے لیے آمنترت کریں کیا آپ پرلاپ کر رہے ہو شکونی اس ویچار کے لیے میں تمہارا سر کٹوا سکتا پر کسی کو تو تو راجبار سنبھالنے ہی پڑے گا مہاراج اور آپ کے پتر تو میری پریے بہن کے ادھر میں بڑھ رہے ہیں انہیں تو راجہ نہیں بنایا جا سکتا جب تک آپ راجہ نہ بنیں کنٹو آپ تو اپنے ہی راج کو جوٹن مانگتے ہیں پانڈو کی سنطان ہوگی وہ راجہ بنے گا تب تک ہستیناپور کا راج جبھار راج ماتا اور تاکشری سنبھال لیں گے مہاراج پانڈو کی تو سنطان نہیں ہو سکتی مہاراج کیا مجھے جانکاری ہے یہ شکنڈم نے آپ کے انشکو شراب کیا ہے اس درشتی سے دیکھا جائے تو یہ جوٹن نہیں ہے مارا یہ دی آپ اسے جوٹن سمجھ رہے ہیں پھر تک کوئی اپائے نہیں ساو دھان مہا مہم دشم پدھار رہے ہیں موسیقی 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 ماندھری منڈل نے اردن لیا ہے کی موسیقی موسیقی بانڈو کے ستھان پر تمہیں کاریخاری آجا گھوشت کی آجا موسیقی ہستنا پور کے حیث میں تمہیں یہ بھار بھین کرنا ہوگا موسیقی 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 ہنج گائیس تو دیکھ لیں کہ بھئی کیسے بازی پلٹ رہا ہے شکننک لیکن جہاں پر سب سے پہلے بات کری جائے تو کمار پانڈو کی بھئی وہ اور کنٹی اور مادری تو وہ تو بھئی پینو اب جا رہے ہیں کیونکہ مادری اب کافی بھئی تیز ہو چکی ہے یا تو وہ بہلے سے تب وہ خموش ہوئی جب اس نے بتایا کہ مجھے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا تب وہ خموش ہوئی ہے لیکن یہ کہ کافی ہینڈل کر دی ہے کیا اس کو بہترکونتی لیکن وہ بھئی نہیں سمجھ رہی لیکن دیکھتے ہیں بھئی وہ اب کیا کرنا چاہتی ہے نیکسٹ لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو بشما بھئی کافی پریشان ہے اس چیز کو لے کر اور ستاواتی بھی کافی بھئی پریشان ہے لیکن انہوں نے اچھا فیصلہ لیا ہے اب دیکھو اتراشت کے ڈیپینڈڈ ہے کیونکہ اسے پہلے جو ہے نا وہ آ کے تھوڑا بہت چورن دیا جا چکا ہے شکومنی کی طرف سے لیکن یہ گمہ تو وہ چلا رہا ہے لیکن ایک طرف تو اس نے وہ لگتا ہے کہ ناں کھار دے گا کہ میں نہیں بیٹھوں گا اب دیکھو وہ کہہ رہا کہ میں چھوٹا کھارتا نہیں ہوں اس حوالے سے لیکن اب والد آیا ہے اس کی تو زہری بات ہے بات ڈالنا کو بڑا سا آسان کام نہیں ہوتا اب دیکھو اس کے اندر بھی بہت ہے تو وہ دوسرا اس کا بیشم والد ہی ہے مطلب بڑے پیتے ہی اس کو بولتے ہیں بڑا ہے ویسے ان کا بھئی اسی لیے بول سکتے ہیں بلکل بھئی وہ ان کے گھر کا سرمایہ ہے دیکھا جائے تو بھئی جب سے احترامن اس کو بڑا بولتا ہے بلکل بھئی یہ بول سا ہے بلکل بھئی تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ دیتراج ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں مجھے تو لگتا ہے اس نہیں بننا بھئی اب کیونکہ نیکسٹ کوئی آپشن نہیں ان کے پاس تو دیکھیں گے بھئی نیکسٹ پارٹ میں اب ہوتا ہے کیا دیتراج بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیر میں امدی راکھزار ضرور کیجئے گا اللہ